یاد یہ تو ہم سب نہیں سنا ہوگا کہ اس کی گول بلائڈر میں پتھری ہو گئی تو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ گول سٹونز کیوں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ہمارا لیور بائل بناتا ہے اور پھر یہ بائل گول بلائڈر میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور گول بلائڈر اس کو انٹیسٹائن میں ریلیز کرتا ہے اب اس بائل کے اندر نورملی کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور بلی روبین بھی ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سٹونز کیوں ہوتے ہیں تو پوائنٹ نمبر ون جب جب اس بائل میں کولیسٹرول بڑھ جائے گا تو اسے کولیسٹرول سٹون ہو جائیں گے اور جب جب اس بائل میں بلی روبین بڑھ جائے گا تو اسے بلی روبین سٹون ہو جائیں گے پوائنٹ نمبر ٹو فوسفولپیڈ اور بائل آسیڈز کیا کرتے ہیں وہ کولیسٹرول اور بلی روبین کی سولیبلیٹی کو بڑھا دیتے ہیں مطلب ان کو پریسپیٹیٹ نہیں ہونے دیتے سٹون کی طرح تو اگر فوسفولیپیڈ اور بائیل آسیڈ کم ہو جائیں گے تو اس سے بھی سٹون ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ رکو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند تو آ رہی ہے پر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی چینل کو سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ اچھی آئے گی تو چلو اب ویڈیو پہ واپس چلتے ہیں اب ہم کولیسٹرول سٹون اور بیلیروبین سٹون کو الگ الگ ڈسکس کریں گے تو کولیسٹرول سٹون ییلو کلر کا ہوتا ہے اور جنرل یہ 40 years کے آس پاس ہوتا ہے اور فیملز میں زیادہ کامن ہے میلز کے کمپیریزن میں کیونکہ فیملز میں اسٹروجن ہوتا ہے اور اسٹروجن کولیسٹرول کی سنتیزیس کو بڑھا دیتا ہے تو اس وجہ سے بائیل میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور کولیسٹرول سٹونز ہو جاتے ہیں سروسوس کی وجہ سے بھی کولیسٹرول شٹوںوں ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیلیروبین شٹوں کی تو بیلیروبین شٹوںوںز بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور یہ بیلیری ٹریک میں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور تو اور یہ راونڈ ورم کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اگلا پوائنٹ گول سٹوںز جنرلی اسمٹلامیٹک ہوتے ہیں مطلب ان کے کوئی сыمٹم نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کو گول سٹوں نے ہے بھی پر فیوچر میں گول سٹون کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن اور تو اور گول بلیڈر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے دوستو بہت محنت لگتی ہے یار ایک ویڈیو بنانے میں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے نا تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا